سلام علیکم ناظرین اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں مجیب خان ہوں میرے اس نے آج میں گھاؤں آیا ہوں یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں آج ہم توت جارنے جا رہے ہیں کیونکہ کس طرح نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ چادر ہے اور یہ ہم دوست ہیں تین چار بندے ہوں گی یہ وہی ہے مالک اس توت اس کے بغیرے کچھ نہیں کر سکتے ہوں اور یہ ہمارا پائبلین سسٹم ہے ہر بندہ اپنے گھر کا وہ بھرنے کے بعد ٹینکی ایک دوسرے بندہ یہ دیکھیں اور یہ ہماری گھلیاں ہیں اور ہم ابھی وہ توت کی طرح جا رہے ہیں جو پکا ہے اس کو ابھی جھاڑیں گے جھاڑنے کے بعد پھر دیکھنا کہ ہم مزے سے کھائیں گے ہائے ہائے یہ تنویر ہے اور گوسانا مرجبہ آہرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خروٹ سیپ اور یہ انگور جدھر نوزار دوڑا ہوئے ہیں آپ کو پھل نظر ہے یہ بھی سنجور ہے آپ لوگوں کو پتا اردو میں نہیں پتا سنجور اس کی جو پھول ہوتی ہے اس کے خوشبو پورے علاقے میں مشہور ہے پھور یہ ہم جا رہے ہیں روزانوں بناتا ہے ایسے بیڈاتا ہے انجنیرنگ فیل ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت موسم یہ شفتال گائے کا سب سے پسندیدہ خوراک یہی ہے اس کو کھاتے وقت آپ گائے کے خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کو ہم شختال بولتے ہیں علاقہ یہ وہ شفتال اردنا آجا السلام علیکم جا رہا سنجور عید مبارک یہ گندم کے فصل ہے اور یہ انجیر ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی شفتال واہ خوبانی شاید اجاد والی یہ خوبانی ہم بچپن میں اس کو کھا کے جوانوئے ہیں یہ والیہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے پکڑے والے خوبانی ہے پورے علاقے میں اس بار مجھے بھی یاد ہے کہ اس لیے میرے جلدی میں آئے نیکی آئے رہا ہے یہ اجاد اجاد سے بس خوبانی نہیں بچ سکا اس سال بس ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں یہی سے گزرنے وہ سامنے جو بڑا درختے وہی ہے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ 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 یہ پچھلے سال سلاب کے وجہ سے یہ بورا تباہ ہو گیا تھا یہ اس ہی کہے اجاد بھائی کا اس سال اس کو بلڈوزر اس کو صاف کر کی یہ فصل نئے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیا بس یہ یہ اس کو جاڑنے جا رہے ہیں یہ توت کا درختے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں یہ ابھی ایک بند ہے ہمیں سے اوپر چھڑے گا اور یہ نیچے دیکھیں اتنے سارے گرے ہیں یہ سارے توتھ ہیں یہ دیکھیں کہ ابھی خوشک بھی ہوا ہے یہ پیسہ ہے پیسہ ہے یہ نہیں در کوئی قدر نہیں ہے زیادہ جب چیز ہونا اس کا قدر کم ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چھڑے ہیں جب چھڑے ہیں